ایک صاحب ماشاءاللہ بیلڈنگ بنائے پہلے مہینگی زمین بومبے کی خسمت سے خریدے خسمت سے بنائے بنا کے کیا کرتے خاموش اتر جاتے لائٹ لے کے نہیں اس کو لائٹنگ ڈالتے بڑی دعوت کرتے گھر براونی بنا کے پورے خاندان والوں کو بلا کے دعوت کھلا کے دوسرے دن گھر میں اترتے پھر جائے دروازے پہ لکھتے لگاتے یہ جو میں نے بیلڈنگ بنائی ہے نا یہ میرے رب کے فضل سے پیسہ تم دیے مزدوروں کو تم لائے تم خریدے ریتی تم خریدے کٹا تم لگا ہے تو میرے مولانا اگر اللہ کا فضل لے گا تو میں تمہاں تانسے سکتا تھا خرید تانسے سکتا تھا یہ فضل ہوا تو سب رہے اچھا تو بھی رب کیا کرو تو بھلے رب نے جو گھر دے کر فضل کیا اس فضل کے شکرانے پر تعاوت کر رہا ہوں پورے خاندان کو کھانا کھلا رہا ہوں پورے دوستوں کو کھانا کھلا رہا ہوں عزیزوں کو کھانا کھلا رہا ہوں تو پتا کیا چلا دوستوں ذرا غور تو کرو ارے خدا کا فضل ہوا تو بندہ دعوت کرتا ہو اب خدا مصطفیٰ کو بھیج کرو باقسی فضل کی نہیں احسان کی کر رہا ہے تو پردے نے ڈی سائٹ کر لیا جب فضل پہ تعاوت ہو سکتی ہے تو احسان پہ جشن منایا جائے گا بہن اللہ کھا لے کے میں کیا کرا بیٹھتی والکہ گاڑی پہ بٹھا کے زبردست ہوتل ہے ہیدراباد کی ٹاپ مسٹ اس کو لے کے گیا ہوتل میں لے کے جا کے آرڈر دیا اصلی گھی کی زبردست اسپیشل بیریانی لے کیا انہیں درہا اپنا خاص اطمی تھا ویٹر جا کے مولانا آئے بولتے کی زبردست بنا کے بھیجانے اندر سے لا کے رکھیں مولانا دال اس کو پہلے دالے میرے کو بھی دالا انہیں انہیں والا اٹھاتے کی ہاتھ پکڑ لیا رو کیا وہاں مولانا پوچھا مولانا پہلے خوران حدیث میں ہے کیا بتا اس پہ فاتحہ پڑے تو پوچھا خوران حدیث میں ہے کیا یہ ہے کیا بریانی جب تک خوران حدیث سے نہیں بتایا کھانا اچھ نہیں خوران اللہ خوران اللہ آپ سوچ لیتے بیٹا کہاں سے پوچھوں کس سے پہلے سوچے تک میں پورا کھا لیا کہ تم لوگ ایک جشن مناتے ہو کسی چیز کے بارے میں تو کیا ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جشن نہ منائیں یہ دیکھو سوال یہ ہے کہ یہ جو جشن صد سالہ ہے یہ دین ہے یا دنیا ہے یہ بتایئے پہلے یہ دنیا ہے آپ شادی کے اندر کوئی جشن کر رہے ہیں دنیا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن یہ دین ہے ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے بارے میں اجازت دی ہے جتنی اجازت ہے وہاں تک کرو لیکن دین کا معاملہ آ جائے تو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا ہے اس سلسلے میں میں حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کروں حدیث حدیث اسلام وعن آئیشة رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمع اصواتا فقال ماہ هذه الاسوات قالو النخلو یعبرونو یا رسول اللہ فقال لو لم يفعلو لسالوحا فلم یعبرو آم اذن فسار الشیسا فذکر ذلك لنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال اذا کانا شیئا من عمر دنیاکم فشانکم بی و اذا کانا شیئا من عمر دینکم فالی رواو احمد فی مسندی حضرت امام احمد رحمت 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 اللہ اس حدیث پاک کو اس حضرت احمد کندلہ ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آوادیں سنی آپ کی کان میں کچھ آوادیں آ رہی تھیں آپ نے کچھ مہا دل سوات یہ آوادیں کیسی ہیں تو لوگوں نے کہا یہ اللہ کے رسول کو ملا کر کے لوگ پلانٹ کر رہے ہیں تعبیر کر رہے ہیں تعبیر نخل کر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا ارے یہ ایسا نہ کرے تب بھی ٹھیک رہے گا لَوْ لَمْ يَفْرُ الْأَسْلُوَ فَلَمْ يَوْبْ بِرُوْ عَمَا اِذْمِن جس طریقے سے وہ پلانٹ کرتے تھے کھجور کی اس طریقے سے انہوں نے نہیں کیا فسار الشیس پوری فضل تباہ ہو گئی شیس کا مطلب ہوتا ہے پوری قجور ردی ہو گئی آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے کہا کہ تعبیر نہ کی جائے ہم لوگوں نے وحضہ ہی کیا پوری فضل تباہ ہو گئی آپ نے فرمایا دیکھو ایک اصول بتایا اگر معاملہ تمہارے دنیا سے متعلق ہو تو تم جو چاہے کرو جہاں تک کہ اسلام اجازت دے رہا ہے اگر کوئی معاملہ دین کا آ جائے تو میری طرف رجوع کرو اگر جشن منا رہا ہے تو جشن کا تعلق دنیا سے لیکن جشن میلا دی نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جشن اس کا تعلق دین سے لہذا اس کو اس پر قیاس کر کے اپنا اللہ سیدھا کرنا قطان سا ہی نہیں ہے ایک کا تعلق دین سے ایک کا تعلق دنیا سے بعض لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ بھی اسی دائرے میں آتا ہے فلیٹوں میں کیوں رہ رہے پہلے صحابے کرام تو نہیں رہتے تھے مان آ رہے وہ صحابی پر حمل کرو وہ لوگ جھوپڑیوں میں رہتے تھے تم پلیٹوں میں کیوں رہتے تھے ارے اللہ کے بندوں وہ دنیا ہے پہلے وہ لوگ گدے کے اوپر چلتے تھے آپ کوئی گدے کے اوپر چل رہے گیا گھوڑوں کے اوپر چلتے تھے گھوڑوں کے اوپر کون چل رہا ہے اسی طریقے سے اونٹ کے اوپر سواری کون کر رہا ہے آپ کوئی پلین کے اوپر جا رہا ہے کوئی ہوای جا رہا ہے کوئی بسوں سے جا رہا ہے کوئی ٹریلوں سے جا رہا ہے یہ دنیا ہے دنیا کے بارے میں یہاں دیکھیں اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں کہیے ایک کا تعلق دنیا سے ایک کا تعلق دین سے دنیا کے بارے میں اجازت دی ہے کہ جہاں تک اسلام اجازت دی رہا ہاں تک کرو لیکن دین کی بات آ جائے تو فوراں میری طرف رجوع کرنا ہے